اسلام علیکم کیا حال ہے آپ سب دوستوں کا ٹھیک ہے طبیب جنرل سے شباز بول رہا ہوں جنر آباد اس ٹاپک کے بارے میں بات کرنے جا رہے ہیں وہ بڑا ضبردست قسم کا ٹاپک ہے جسے اردو میں راشا کہتے ہیں کپکپی تانڈو لرزا یا کوریا یہ سارے اے کی بیماری کے نام ہیں اس میں ہوتا یہ ہے کہ جسم جو ہے وہ تار سار کامنے لگ جاتا ہے کسی ایک سیڈ پہ جسم یا سار یا گردن کامنے لگ جاتی ہے اور بلا ارادہ کامنے لگ جاتی ہے اس میں کوئی نظم نہیں ہوتی ہے اس محف کی قوت جو ہوتی ہے قوت محرکہ وہ مسکل طور پر ازلاس قوت کر دینے یا ایک جگہ سے دوسری جگہ پر قیم رکھنے سے تنگ ہو جاتی ہے عام طرح گردن اور ہاتھ زیادہ لگتی ہیں وجوہات اس کی بہت ساری ہوتی ہیں بیسکر جو اس کی وجوہات ہیں وہ عصبی امراض عصبی کمزوری میرگی واو گولہ جنون حمل بندش حیض کمی خون گینٹھی یا کنڈی چیزیں یا قصف ملاب یا نفسیاتی امراض یا اصاب کی خوشکی دماغ کی خوشکی یا سوداوی مادوں کا جسم میں زیادہ ہونا اس سے بھی پیدا ہو جاتا ہے علمات جو ابتدا میں ظہر ہوتی ہیں ان میں جسم چہرہ زبان اور ہاتھ پاؤں کامپنے لگ جاتی ہیں اور بے اختیار اور بے قیدہ حرکات شروع ہو جاتی ہے مریض کا چلنا پھرنا ہاتھ میں کسی چیز کا پکڑنا مشکل ہو جاتا ہے شدت مرض میں آدھا سارا جسم ہلتا ہے ڈاکٹری میں اکثر اس کا علاج کوئی نہیں ہے راشا چونکہ پٹھوں کی کمدوری کی علامات ہیں اس کے علاج میں پٹھوں کی کمدوری کا خاص خیال رکھا جاتا ہے اس میں ایلوپیتنگ میں ویٹامن اے ڈی یا لیور کارلیور آئل جو ہے وہ زیادہ مفید ہے اور پٹشم کلورل ہائیڈریٹ کا بھی استعمال اس میں انتہائی مفید ہے اس کے علاوہ جو ہے ہائیوسین ہائیڈرو برومائیڈ جلدی انجیکشن دینے سے بھی مریض کو سکون آتا ہے سکون لانے والی جو گولیاں یا میڈیسن ہیں وہ ان کا بہت زیادہ پیدا ہوتا ہے اس جمعاری میں اگر راشا جو ہے وہ راشا کے ساتھ 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 درد بھی ہو اور تو اس میں آپ جوارش اتریف الاستخدوس جو ہے اس کا استعمال کریں تو اس کا اگر آپ مناسب اور پرمننٹ علاج کرنا چاہتے ہیں تو وہ میں آپ کو بتاتا ہوں آپ نے کرنا یہ ہے کہ مجون یو گراج گوگل دھیان سے سنیں اجمل فارماسٹیکل کمپنی کی ایک مجون ہے یو گراج گوگل وہ آپ لے لیں اس کی آدھی چمعہ صبح آدھی چمعہ شام دودھ کے ساتھ کھلاتے رہیں انشاءاللہ دو سے تین ماہ میں راشا جتنا بھی ہوگا وہ ختم ہو جائے گا اور مریض بالکل ایسے صحتیاب ہوگا جیسے پہلے اسے کوئی بیماری تھی ہی نہیں اور بس آپ نے یہ مجون پرابر استعمال کرتے رہنا ہے اور پرہیز بھی کرنا ہے ساتھ ساتھ تو مریض کو دوب میں یا ہمام سے پسینہ لانے مفید ہے مطلب مریض کو دوب میں بیٹھنے دے اسے پسینہ آئے تو زیادہ بہتر ہے یا گرم پانی سے وہ نہ آئے تو بہت زیادہ بہتر ہے اسے تیتر بٹیر کبوتر گوشت کا گوشت شوربہ چپاتی چنے کریلے مونکی دال انڈے وغیرہ دیں مطلب اسے گرم چیزیں دیں تھنڈی چیزوں سے بلکل دور رکھیں برفس سرد پانی قدو پالک تمام سرد اور تلش قضائن جو ہیں وہ پرید کریں اگر جوڑوں کے درد کی وجہ سے ہو تو گوشت بھی نہ دیں ٹھیک ہے تو آپ کو سمجھ آگئی ہوگی کہ آپ نے یوگراج گوگل مجون جو ہے وہ آدھی چمہ صبح آدھی چمہ شام کھلانی ہے انشاءاللہ بفضل خدا تین سے چار دنوں میں آپ کا مریض جو ہے وہ بلکل بطر ہو جائے گا اور ایسا محسوس ہوگا ہے جیسے بلکل بیماری تھی ہاتھ پاؤں جسم کامپنا بلکل بند ہو جائے گا تو یہ مجون ہر دسی پنساری سے کی دکوان سے مل جاتی ہے اور بڑے میڈیکا سٹوروں سے اور فارماسٹی سے بھی مل جاتی ہے اجمل فارماسٹیکل کامپنی کی یوگراج گوگل مجون آپ نے لینی ہے نیم گرم دودھ کے ساتھ کھلانی ہے آدھی چمہ صبح آدھی چمہ شام اور میری ویڈیو دوستو اچھی لگی ہو تو لائک کریں شیئر کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں اوکے جی اللہ حافظ